بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ بات میں کر رہا ہوں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں کیونکہ کچھ سوالات آئے تھے تو میں اس کو اب ریپلائی بھی کرنے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگوں کو رشیہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا کریں گے یہ گورنمنٹ کے علم میں ہے تو گورنمنٹ کے اس طرح علم میں ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی جو ہے یعنی کہ اگر میں کوشش کروں گا کہ اس ٹائم سکرین کے اوپر اور میرا جو پرسنل اینٹی اینڈ ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں پاکستان میں میں ٹیک سپیئر ہوں اور اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس ٹائم تین کمپنیز ریجسٹر نظر آ رہی ہوں گی ایک ہے فائف سٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم جسے دیل کر رہے ہیں اس کی بیس بھی ہے کہ نہیں ہے پتہ لگے بنیاد ہی نہیں بن دے گی تو وہ صرف یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہا ہے وہ کہتے ہیں آپ یوٹیوبر ہیں وہ والی بات کرتے ہیں تو ہم یوٹیوبر نہیں ہیں انفرمیشن کا پلیٹ فارم میں سوال کرتے ہیں فائف سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ کمپنی آپ کو سرف کر رہی ہے دس سال سے سرف کر رہی ہے الحمدللہ اور زیرو کمپلنگ کے ساتھ سرف کر رہی ہے اور اس کا کام ہے ٹیورزم کا ویزے کا ٹیوریسٹ کا گروپس کا عمرے کا یہ کام ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے العبیرہ اوورسیز سرویسز یہ کمپنی بھی میرے ہی انٹین میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ کمپنی آپ کو ورک ویزا کے حوالے سے ایمپلائمنٹ ویزا کے حوالے سے ڈیمانڈ کے حوالے سے اور جو آپ کام سنتے ہیں میرے چینل کے اوپر اس حوالے سے آپ سنتے ہیں یہ کمپنی بھی ریجسٹرڈ ہے او ای پی ہے منسٹری آف اوورسیز سے اپروڈ ہے فیٹرل گورنمنٹ سے اپروڈ ہے ٹھیک ہو گیا تیسری کمپنی آپ کو نظر آ رہی ہی ہے یہ جو آپ نام سنتے ہیں جو پوپلر نام ہے ایزی ویزا کا تو اس کا اصل نام ہے ریل ایزی ویزا اس کا جو اوفیشل نیم ہے وہ ہے ریل ایزی ویزا تو اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے کیونکہ ایزی ویزا بہت سارے ہیں ایزی ویزا آپ سننے کو ملے گا آپ کو تو پاکستان میں بیس کھل چکے ہیں اور یوٹیوب کے ٹک ٹاک کے اوپر بھی پچاس آ چکے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نام یوز کرتے ہیں اکثر میری ویڈیو یوز کرتے ہیں میری ویڈیو یوز کرتے ہیں اور سکرین کے اوپر اپنے نمبر لے آتے ہیں تو وہ ایزی ویزا ہو سکتے ہیں مگر ریل ایزی ویزا ایک ہی ہے اور وہ ہمارے پاس انٹین کے اندر ہے یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی بھی علم میں ہیں آپ کی بھی علمیں ہونی چاہیے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے آپ لوگوں کو میں صفائیہ نہیں پیش کر رہا جب بھی آپ ڈیل کریں یہ شوڈ نو کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں کیا اس کی بنیاد دی ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو کب سے ہے تو کم از کم دس سال سے ہم آپ کو سرف کر رہے ہیں اور حلی اللہ اچھا سرف کر رہے ہیں اب آجا ہی اسی تک کام پہ جائے اب معاملہ یہ ہے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ریشیا میں کام ہے کہ نہیں اگر جائیں گے تو فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا اور وہاں پر صورتحال کیا ہے صورتحال پوچھی ہے کرنسی کتنی بھاری ہے سروائیونگ ہوگی کی نہیں ہوگی فیملی رہ سکتی نہیں رہ سکتی اور میں تمام چیزیں ایک تو میں نے ای میل پوری منگوالی ہے میں آپ کو سامنے رکھوں گا اس کو لیکن اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں جگہ کہ ایک روبل جو ہے وہاں کا جو ایک روبل ہے وہ پاکستان کے تین روپے کے برابر ہیں آپ کے علمے ہونا چاہیے مثلا فر ایزمپل اگر آپ وہاں پر ایک لاکھ روپے کماتے ہیں تو یہاں پر وہ تین لاکھ ہو جائیں گے یا آپ کے علمے ہونا چاہیے یا آپ ایک روپے کماتے تو آپ تین کے برابر جائیں گے یا آپ کے علمے ہونا چاہیے اس کے بعد آپ آجائیے کہ مزدور طبقہ انسکلڈ تمام چیزیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سنے اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں ہم یہ دیکھ لیں کہ جابس بھی ہیں کے نہیں پہلے یہ سینیریو کبر کر لوں میں آپ کو تو میں زیادہ لمبا چوڑا گھوموں گا نہیں میں صرف دو چیزوں پر جاؤں گا نمبر ون فار ایکزمپل یہ میں آپ کے سامنے سکرین پر دیتا ہوں میں نے لکھا جابس ان رشیا ٹھیک ہے تو مجھے بتا لگا کہ ٹو تھاوزن پلس جابس رشیا میں اویلیبل ہیں اور 134 میں نئی جابس ہیں ٹھیک ہے اگر میں کلک کروں گا لنکڈن کے اوپر جو کہ اچھی چیز ہے آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے تو آپ کو اس پر آ جاتا ہے پھر آپ ایکس پر دیکھتے ہیں رشیان جابس گائیڈ تو فائنڈ ورک ان رشیا آپ کو پوری گائیڈ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس پر سرچ کر سکتے ہیں بیس جابس کے اندر جائیں گے آپ کو آٹھ سو اٹھائیس جابس مل جائیں گے اس طرح ورک ان رشیا فیس بک کا پیج بناوا ہے ایمپلائیمنٹ آف فارن سیڈزن ان رشیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تمام چیز آپ کو ملتی ہیں نوکری ڈاٹ کام کے اوپر بھی ایک ہزار سہنتیس اوالے والے ہیں انڈیڈ کے اوپر فیکٹری جابس ان رشیا بہت اچھی جابس ہوتی ہیں فیکٹری جابس ان رشیا اچھا اب آپ فیکٹری میں کام کریں کہیں بھی کام کریں گے میں اس کو جوڑتا ہوں ایمیل کے ساتھ ٹھیک ہے میں ایمیل سے جوڑ دیتا ہوں اس کو اب یہ آپ ایمیل پہ آ جائیے یہ دیکھئے میں نے اپنے وینڈر سے منگوایا میں نے کہا بھائی یہ بتائیں ایک ریکروپنٹ کمپنی ہے میں نے اس کو بولا میں نے کہا میری پاکستان کے آوڈینس کے لیے ایک ایمیل کر دی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی اینڈ سوفٹری ڈیولپنٹ میں اگر کام کرتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں کو جو ملتی ہے ڈیرڈ لاکھ سے لے کر ساڑھے تین لاکھ روبلز تک مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اگر ڈالر میں بات کریں تو سولہ سو سے تین ہزار ساسو ڈالر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فینانس اور بینکنگ کے اندر جو اگر آپ کام کرتے ہیں تو ایک لاکھ سے دھائی لاکھ آپ کما سکتے ہیں روبلز جو کہ تقریباً گیارہ سو سے لے کر چھبیس سو ڈالر تک بن جاتے ہیں اس طرح آئل ان گیس انڈرسٹری مگر آپ کام کرتے ہیں تو دو لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ روبلز تک آپ کما سکتے ہیں جو کہ اکیس سو سے لے کر پانچ ہزار تین سو ڈالر تک بن جاتے ہیں اس طرح ہیلتھ کیر مگر آپ کام کرتے ہیں ڈاکٹر سپیشلسٹ کین ارن اپٹو ایٹی تھاؤزن ٹو ٹو ہاؤزن روبلز اور یہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے لے کر اکیس سو تک بن جاتے ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ چالیس ہزار سے ایک لاکھ روبلز تک کما لیتے ہیں اور موسکو اور سن پیٹر برگ میں اگر آپ کی جوب لگتی ہے تو وہ اس کی سیلریز زیادہ ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو ادھر پارٹ آف ریشیا اس طرح سے بہت ساری معلومات اور بھی دیوئے ہیں انٹری لیول جوبز جو ہیں اس پر کہتے ہیں نیو گریجویٹس اور ایک سیلریز جو ہوتی ہے وہ چالیس ہزار سے سبتر ادھر ہوتی ہے جو کہ چار سو بیس دولر سے لے کر سات سو چالیس روبلز ڈالر تک ہو سکتی ہے پھر میڈ لیول ہے ویڈ تھری تو فائی فر ایکسپریئنس ہے وہ تقریباً تقریباً اسی ہزار سے ڈیرڈ لکھ کما سکتے ہیں تو یہ بہت تفصیل بھی دیوئی ایڈیشنل بینیفٹس کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں بہت ساری کمپنیز جو ہیں سچ از ہیلت انشورنس دیتی ہے ہاؤس آلاؤنس دیتی ہے پرفارمنس بوننس دیتی ہے سپیشلی ان سیکٹر لائک آئی ٹی فنانس آئل ان گاس ملٹیپل کورپوریشن بغیرہ 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 تو یہ تباہم آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ سیلری کے معاملات کیا ہیں اچھا اب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ میں نے لینکٹین کھولا ہے جب میں نے لینکٹین کھولا تو پتہ لگا کہ یہاں پر جوپس کس کس کی ہیں ایکزیکٹیو سیکریٹری چاہیے فر ایزامپل ایمیریٹس کو موسکو سٹی کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جوپ کیسی ہوگی یہ کام کیسا ہوگا اور اکام کرے موسکو سٹیشن مینجر چاہیے یہاں پر رویل جوڈینین ایر لائن کو یہ نام آپ نے سنے ہوئے یہ نہیں کہ مطلب کیا ہوا کہ اس ٹیم آپ کو یہ ہی بتایا گیا نا کہ آئیسولیشن ہے کوئی بات نہیں کرتا رشیا سے کیونکہ ایمیریٹس ایئر لائن فریکونٹ فلائر ہے اس کی جوڈرڈین وہ بھی جا رہی ہے ڈیجیٹل کرنڈ میڈیا سمیشلس چاہیے شیئر بغیرہ 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 گروپ آف کی مینجر چاہیے کسٹرمر سرویس سمیشلس چاہیے ایسوسیٹ انجر چاہیے سیلز مینجر چاہیے ڈیجیٹل مینجر چاہیے نومیٹ پلینر چاہیے یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر مل رہی ہے آرڈر انٹری سپیشلس چاہیے ابت کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اور یہ کہ ان کو اپلائے میں آپ کو ٹائمز آئے نہیں کروں گا اچھا اب ماملہ یہ کہ اگر آپ نے وہ کرنا ہے اپلائے کرنا ہے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنی دو کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنا پروفائل کرنی ہے ان ٹو لائنگویجز ٹھیک ہے اگر آپ خود کریں گے تو ابھی خود آپ نے یہی کام کرنا ہے اگر ہم سے کروائیں گے تو ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کی جو وہ ہے سی وی ہے وہ ہم انگلیش لائنگویج میں پہلے سب سے پہلے انگلیش لائنگویج میں ہم اس کو کریئیٹ کر کے سنڈ کریں گے ان کمپنیز کو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس کے اندر اگر ریشن لائنگویج میں بھی اس کو ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی پروفائل بنے گی ریشن سٹائل کو فالو کرتے ہوگے یہ وہ آپ کر لیں گے جب وہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آپ کے پاس میں نے بتا دیا آپ کو کہ جوب سے کمی نہیں ہے آپ نے سکرین پر دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے خود سکرین کے اوپر ٹھیک ہے اگر اب یہ جی چیز ہے یہ گوگل سرچ سے آ رہی ہے اب یہ گوگل سرچ سے آ رہی ہے تو you can google by yourself کوئی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے پاس گوگل آپ کا اپنا دوست ہے آپ اس کو بولیں کہ مجھے بتاتے جاؤ دو فائدے ہوں گے you will you will educate yourself and you can verify ourself ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے نا تمام چیزیں کر سکتے ہیں تمام جو میں باتیں کرتا ہوں آپ سے ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں چینل میں کونسی ویڈیو جو delete ہوئی ہے آج تک آپ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم تمام باتوں کو own کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی سن رہا ہے اس کو جو بھی سن رہا ہے اس کو ہم اس کو own کرتے ہیں اور آپ کی help کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے place کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جو documentation ہو نہیں ہے وہ russian language میں بھی ہو سکتی ہے تو ہمارے جو ٹیم ہے وہ russian language میں reply کرنا جانتی ہے باہر ظاہر بات ہم بول نہیں سکتے ٹھیک ہے نا russian language مجھے بولا نہیں آتی ہے لیکن اگر documentation پہ آگے تو we can handle ٹھیک ہے وہ جو آپ کو سوال کریں گے اگر انہوں نے پوری کتاب بھیج دی russian زبان کے اندر تو میں اس کو کتاب کی ذریع reply کروں گا russian language کے اندر لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے نا لکھنے میں کوئی problem نہیں ہے جتنا بولیں گے ہم communicate کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کہتے ہیں survival بتاتے ہیں میں آپ کو survival آپ کو inform کر دیتا ہوں survival یہ ہے کہ for example اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر مجھے کیوں سی جعب ملے گی اگر آپ delivery boys بھی بن گئے نا آپ وہاں پر delivery boys بھی وہاں پر اگر تقریباً 8 سے 10 گھنٹ 8 نہیں کھنے گنا چاہیے وہاں پر محنت کرنے چاہیے 10 سے 12 گھنٹ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آرام سے نہیں کرتے تو آپ فوراں لاک پہ آ جائیں گے اچھا وہاں پر جو رہائش ہے وہ اتنا کوئی زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا normally company آپ کو accommodation allowance دے دیتی ہے mostly companies آپ کو گھر بھی دے دیتی ہے تو وہ zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں zero کرنا کہوں تو پھر آپ رہائش کی بات کریں گے تو آپ کو hostel type accommodation مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ entry level کے اندر یہی ہونا چاہیے اور آپ کو ایک bed space آپ کے لیے بہت ہے پاکستانی hostel ہو پاکستانی room ہو اور کوشش کیا کریں کہ صرف پاکستانی ہو ٹھیک ہے نا انڈین یا پاکستانی جو بھی ہوتا نا مطلب وہ کلچر ہو اس جگہ کے اوپر اور کوشش کریں کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے ریشن میں ہوتا کیا ہے پاکستانی نے اپنے بلاز لیے ہوتے اپنی بلڈنگ کے اندر اپنی فلور لیے ہوتے تو وہاں پر ہی صرف ریشن کے ساتھ ریشن رہتا نہیں لیکن جو آس پاس کے لیکن وہاں رہ رہے ہوتے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے فلور پر نہ پر رکھیں جن فلور پر وہ ہوتے بھی ہیں کیونکہ وہ وہاں پر کلچر ہے پینے پلانے کا تو اس سے آپ نی ایوائٹ کرنا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ گھر سے نکلے پاکستان سے نکلے تو قسم کھا کے نکلے کہ میں نے نہ پینا ہے اور نہ اس طرف جانا ہے میں صرف اور صرف محنت کرنی جو کام کرنے میں آیا ہوں بہار اگر آپ جاتے ہیں ایک بابا جی بیٹھے وے تھے جنگل کے اندر اور جب وہ مر گئے تو اس کے بعد انہوں نے فرشتہ سے کہا جی میری کون سے لیویل کی جنت میری مجھے ملے گی جب اس کا حساب پتاب ہوا کہ آپ نے اچھے کچھ نہیں کیا جنگل میں پتھر کو زحمت دی اس ہی بیٹھے رہے اور اللہ کرتے رہے نہ آپ نے تبلیغ کی نہ آپ نے کچھ کیا آپ کے پاس برائی کرنے کی اپرچونیٹی تھی نہیں اس لئے آپ نے برائی نہیں کی اس لئے ہم آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھ سکتے اچھا انسان وہ ہے جب اس کے پاس اپرچونیٹی اسے سامنے پڑی ہو ٹھیک ہے نا ہم ایسی بہت جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں فری allow کرتے بہت کچھ اور ہم جب جاتے ہیں پارٹیز مل سکتا ہے لیکن ہم وہاں پر کام نہیں کرتے بے شک ہماری فیملی نہیں دیکھ لہٰذا آپ لوگ یہ سمجھ دیجئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا نہ والدین دیکھ رہے نہ بچے دیکھ رہے نہ فیملی دیکھ رہی نہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے بس اگر یہ کوئی دماغ میں آگیا تو آپ لوگ وہ کام نہیں کریں گے رشیہ میں سب بنانی ہے اپنا رسک حلال کمانا اور اپنی محنت کرنی ہے اور کوشش کرنے دیں انہوں کو کمنٹ کرنے کے لئے کہ آپ لوگ کو یوکرین بھیج دیں گے اندھی نہیں مچی بھی ملک ہے اس کو ملک سمجھیں جو پوٹرے کر رہے ہیں کچھ لوگ صرف ٹانگ کھینچ کے لئے پیدا ایٹ وار یورپ ایٹ وار پاکستان ایٹ وار کون وار میں نہیں ہے کون نہیں ہے ٹھیک نا تو اس لئے یہ جو محول ہے اب یہ تو بڑھتا ہی جائے گا جو آج واقعہ ہوا ہے پاکستان میں میں آپ کیا بتاؤں ہمارے تئیس بے گنا لوگوں کو اتار اتار کے فائر مار دی یہ چھوڑ دیجئے تمام باتوں کو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گے لیکن محنت کریں اور محنت کرنے دیں ترکی کریں ترکی کرنے دیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں جتنا آگے بڑھ سکتا آگے بڑھیں اگلی ویڈی ملتے اللہ پس